حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے کسی شخص کے متعلق ایسی بات کہی جو اس میں نہیں ہے تاکہ اسے عیب لگائے تو اللہ تعالی اس آدمی کو نعر جہنم میں اس وقت تک روکے رکھے گا جب تک اپنی کہی ہوئی بات کو ثابت نہ کر دے کسی بندے کے اندر وہ عیب نہیں ہے اور کسی نے اس کے بارے میں وہ بات کہہ دی تو اب اس شخص کو جس نے یہ عیب لگایا ہے اس کی عزت سے جو کھلوار کیا گیا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیبانوں رب قدیر جل جلال اسے نعرے دوزق میں ڈال دے گا اور اس وقت تک نعرے دوزق میں روکے رکھے گا اس بندے کو جب تک کہ اس نے جو الزام لگایا ہے اس کو وہ ثابت نہ کر دے اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کسی پر تحمت لگانا الزام لگانا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنا بڑا جرم ہے موسیقا موسیقا